نمشکار سواغت ہے آپ سبی کا ہیڈ لینس انیا میں میں ہوں ساہر تکشنما جن من اور دھن اور اچھے دن آب آئیں گے یہ کہنا ہے نرملا سیتنا من کا کیونکہ آج موڈی پارٹ ٹو کا بجٹ پیش ہو گیا اب ہم جنتا سے بات چیت کرتے ہیں بجٹ تو آ گیا کیونکہ کسانوں کے لئے بمپر یوجنائے بھی نکال دی اب بات کرتے ہیں کہ جنتا کو یہ بجٹ کیسا لگا اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا چیز اس میں اچھی لگی آئیے بات کرتے ہیں سر آج بجٹ پیش ہوا ہے کسانوں کے لئے بمپر چھوٹ آئی ہے پوری ریل چلانے کی بات کی گئی ہے راشتے شرکشا کی بات کی گئی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں پورے بجٹ کو بہت بڑی ہے ابھی ویسے ہم نے اس کا ادھیان تو نہیں کیا ہے کل پتا تھا مگر ایک بات جو آپ بتا رہے ہو بہت بڑی ہے کسانوں کے لئے سب سے زیادہ آوشک تھا بہت بڑی ہے اور ایسا مہان بیقتی جہاں پر بیٹھا ہے تو وہاں تو جو بھی نرنے ہوگا وہ دیش کے حط میں ہی ہوگا اس میں کوئی سنکا کی بات نہیں ہے ہم بینا اس کے ادھیان کے بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا پکا بہت بڑی ہے ہوگا کیونکہ بیقتی ایسا بیٹا ہے جو آجادی کے بعد پہلی بار ایسا کوئی نیتا آپ کو پردان منتری آپ کی پکڑ میں آیا ہے جس کے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اڑتے بیٹھتے نہاتے دھوتے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے دماغ میں صرف کیا ہے ایک ہی بھوت سوار ہے کہ راشت کا ہتھ ہونا چاہیے نہ اس کو بوٹوں سے مطلب ہے نہ اس کو نوٹوں سے مطلب ہے نہ اس کو پریوار سے مطلب ہے نہ اپنی ممی سے مطلب ہے نہ پاپا سے مطلب ہے نہ بھائیہ سے مطلب ہے نہ بہنوں سے مطلب ہے یہ بھارت کا پہلا نیتا ہے جو اس کو صرف اور صرف مطلب ہے دیش کے اتھان اور دیش کے بکاس سے تو اس میں جو کچھ بھی ہوگا ابھی ہم نے دیکھا نہیں آپ نے بتا ہے کسانوں کا بمپر ہے تو ہم ایک چیز آپ سے ہی پوچھ رہے کتنی بڑی جوب کرلو مانلو مہینے میں پانچ لاکھ روپے مل رہے ہیں کسی کو دس لاکھ مل رہے ہیں پندرہ لاکھ مل رہے ہیں سب کچھ اگر کسان کسانی بند کر دے گا تو سونا چاندی چمن پراس میں پیٹ کیسے بھرے گا چاندی سونا کھاؤگے کیا اپنے ایک دوہا چلتا ہے اتم کھیتی مدھم مان جگن نوکری بھی کندان سربوت کرشت سنسار میں کھیتی مانی جاتی ہے اتم کھیتی مدھم مان سیکنڈ نمبر بھی بیوشائے کو اچھا مانا جاتا ہے برنہ اس کی ببستہ کہاں سے ہوگی کسانوں کی استطی بہت دہنی ہے ان کو تو جتنی منہ چھوٹ دے سکتے ہیں ببستہ کر سکتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ سب سے بڑا کام اگر کوئی کرتا وہ کسان کرتا ہے اچھا سندیس ہے تو یہاں پہ کھیتی کو لے کر کے تمام جو ہے نئی نئی چیزیں نئی نئی تقنیق کو اپنانا ہوگا تو یہ بجٹ کسانوں کے حد کے لیے سرکار کر دیتی ہے تحت تک تو کیونکہ ہمارے وہاں یوجنائے بہت آتی ہیں لیکن یہ زمین تک نہیں پہنچتا تو ایسے پہلے بھی اگریکلچر کو لے کر کے تمام یوجنائے تھیں پہلے کا ٹارگیٹ تھا لیکن اس کو سرکار اچھیو نہیں کر پائی اب یہ جو ٹارگیٹ تو بہت بڑا سیٹ کیا ہے جیسے کسانوں کے لیے سولر لائٹ کی ویبستہ کر کے ان کو اور سبسیڈی پروائیڈ کر آئے جائے کسانوں کی منمم جو ہے بولا گیا ہے 2020 تک ہم کسانوں کی آئے دو گونی کر دیں تو یہ ایسی ہو جائے گی تو ہمارے اردویستہ کو مجبوطی ملے گی مودی سرکار نے تو 2020 کی آپ بات کر رہے ہیں 2025 تک سوچ لیا ہے کہ کسانوں کے لیے 2025 تک ہم نے پورا نمان لگا لیا تو کیسے دیکھتے ہوں سر جب مودی سرکار 2014 میں آئی تھی تب بھی ہمیں امید لگا کے رکھے تھے بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے یوان کے لیے کرسی شکر میں بھی بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تو اس لیے ان کے گولز بہت بڑے ہیں سرکار کے لیکن اس کو اچھیو نہیں کر پاتے ہیں تو میں یہ پوری امید کروں گا کہ سرکار سے اس بار جو یہ گول ہے اس کو اچھیو کر پائیں تو یہ کسانوں کے لیے بہت حدکاری ہوگا کیونکہ ہمارا دیس ہے آج بھی بہت سارے لوگ کرسی پر آدھارت ہیں اور ویدیس میں کم کھیتی ہونے کے بعد بھی وہ کافی آگے جا رہے ہیں جیسے پالی ہاؤسنگ کی ٹیکنالوجی ہے اور اورگینک کھیتی ہے اور اس سمجھ چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہے آج کے سمجھ میں کیونکہ ان اورگینک پروڈک کی وجہ سے بہت سارے بیماری پیدا ہو رہی ہے تو اورگینک کا ورلڈ وائٹ بہت ڈیمانڈ ہے اس میں سرکار کو کسانوں کو لاب پہنچانا چاہیے اور ساتھی ساتھ ان کی پوری مدد کرنی چاہیے جو ادھیکاری گھڑ ہیں وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر رہے ہیں کسانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہو اس وجہ سے کسان کھیتی کرنے کے باوجود بھی کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے کبھی بارش سے ان کی فسل نقصان ہو جاتی ہے تو کسانوں کی جو کھیتی ہے اس کو انسورنس کے ترو سرکار اس مہیا کرائے اور ساتھی ساتھ ان کی پوری مدد کی جائے تو زیادہ بڑی ہوگا جو بجٹ آیا آپ نے آج کا پیپر پڑا ہوگا اس میں انہوں نے لکھا گریبوں کو دو روپے پرتی کلو آٹا دیا جائے گا میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جہاں ان کی اپنی سرکاریں ہیں پہلے وہاں تو دے دو دلی کے سپنے تو بعد میں دیکھو جہاں ان کی سرکار ہے پہلے وہاں تو دیکھ کے دیکھو کہ جو آپ نے آج لکھا ہے وہ تو سنکل پہ پتر ہوا وہ کل آیا تو وہاں پہلے کرو نا جہاں پہ سرکار ہے دلی میں تو ان کا نام آنے کا مطلب ہی نہیں ہے آپ بھولی جاؤ کہ کوئی بھی سیٹ ان کو ملے گی جو آیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے دلی میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ جو بنیادی کام ہے وہ اربیند کجریوال سرکار نے بکھو بھی کیا ہے جو جنتہ کو واقعی میں سرکار کے دوارہ دینا چاہیے بجلی پانی سچھا سکول سارے ہی چھتروں میں بہت اچھا جمیں سفر کر رہا تھا مہلاؤں کا جو سفر میں جو یہ فری کر دیا یہ بھی ایک اچھا سنکیت ہے مہلاؤں کی پارٹیسپیشن میں بڑھاوا دینے کے لیے ساتھی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کجریوال سرکار ایک ایسی سرکار ہے بھارتی راجنیت میں جس نے کام کر کے اوٹ مانگنے کے لیے جنتہ کے بیش میں آئے ہیں تو یہ تو موڈی کہیں ان کا کوئی alternative نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آم آدمی ہی آم آدمی پارٹی ہے پورے دلی میں کوئی comparison نہیں ہے کیونکہ comparison کرنے کے لیے تو واپس سے موڈی کو پھر اس model پہ کام کرنے کی اوشکتہ ہے جب موڈی جی اس model پہ کام کرے پھر پان سال بعد اس پر کارے کرے سکھا چکتسہ روزگار پر آدھاریت ہوتی ہے education health اگر easy ہو جائے تو لوگ survive کر لیں گے رہی بات کرشی چھیتر میں تو کرشی چھیتر میں جو آمول چول پریورتن ہونا چاہیے جو concept لانا چاہیے وہ نہیں ہو پایا ہے جیسے کی کرشی کلکار کھانو لگانے چاہیے اسے کیا youths کا بڑا demand ہوتا ہے youths کو کہا منچ ملتا ہے sports میں ملتا ہے تو ان کو ایک صحیح platform ملنا چاہیے سکھا کے لیے جو announcement ہوتا ہے اس کو implement نہیں کرا پا سکھا بڑی مہنگی ہو گئی ہے چکتسہ بہت مہنگی ہو گئی ہے آپ دلی کی سنڈکوں پر دیکھیں گے دور درہ سے لوگ آتے ہیں لیکن اسی کی مار جلتے رہتے ہیں سکھا اور چکتسہ کی اگر یہ دو چیزیں easy ہو جائیں تو پھر کیا ہے میں گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ آیشمان یوجنا کا آیشمان کارڈ ابھی بہت سارے لوگوں کا نہیں بنایا میں اسی لیے آج یہاں اسپطال میں آیا ہوں ایک ہمارے ہی گاؤں کا بچہ ہے جو bone marrow transplant کرانا ہے اسے بہت گریب ہے اسکول کا پتا اسکے اسکول کا ڈرائیبر ہے ایک میجک گاڑی چلاتا ہے اس بچے کو پر پندر لاکھ کا خرچہ ہے اور میں یہاں انجیو سے ملنے آیا ہوں کہ فنڈ ڈکٹھا کر کے اس بچے کا علاج کر پاؤں میں ایک سماسیوی کے روپ میں کارے کرتا ہوں اپنے چھتر میں تو بہت سماسی آئے ہیں اس سرکار میں آپ جو بھی یوجنائے ہیں وہ سمجھل یہ جمینی حقیقت نہیں ہے تو موڈی سرکار کو اس پر پنر وچار کرنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز ہے اپنی یوجنائوں کا implementation سچھا اور سواس دو اہم مدد ہیں جنتا کے لیے اور کسی بھی سرکار کے لیے مانی یوجنائے نکالی تو ہے پر یہ ان کے کاغذوں میں ہی دفن ہے آج تک جمینی حقیقت پہ تو کسی کو علاج ہوا نہیں جو اور کیجری وال سرکار نے ہی علاج کی ہے نا اس نے ہی ہسپیٹل ہو کر رہے ہیں اور موڈی سرکار کی ہر جگہ سرکار ہے بی جے پی کہتی ہے کہ آیوش مان یوجنہ ڈلی میں لاغو ہی نہیں ہونے دی تو نہیں نہیں ڈلی میں لاغو نہیں ہونے دی ہم اسے میں اگری کرتا ہوں بٹر کنٹری میں اور جگہ تو سرکار ان کی ہے نا تو وہاں کیوں نہیں لاغو ہو رہی وہاں کیوں نہیں لاغو سر لاغو تو ہے لیکن اس پہ کارے نہیں ہو رہا ہے بہت سارے لوگ کو پتا بھی نہیں ہے کہ کون کون سے ہسپیٹل اس سے افریریٹیڈ ہے یا نہیں ہے تو کچھ ہسپیٹل بھی صحیح طریقے سے اس پہ کاروائی نہیں کرتی ہیں فنڈنگ کے وجہ سے فرجی ڈاکومنٹس کے وجہ سے ہاں جی ہاں جی جو آپ بول رہے ہیں آئیشمان یوجنہ لاغو نہ ہونے کے پیچھے کارن ہے کہ دلی میں تو اس سے بڑے بڑی یوجنہ چل رہی ہیں آپ پندرہ لاکھ تک دوائی مفت کرا سکتے ہیں علاج مفت کرا سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پانچ لاکھ روپے تک وہ بھی گریبی ریکھا کہ نیچے والے لوگوں کے لیے آئیشمان یوجنہ ہے تو یہاں تو سبی کے لیے امیروں کے لیے گریبوں کے لیے سچھا فری ہے آئیشمان یوجنہ دلی میں نہیں آئی پر اور بہت سارے کام ہو گئے ان کا بھائی صاحب کا کہنا ہے پندرہ لاکھ روپے کی دوائیاں فری ہو گئی ہیں علاج کے لیے کوئی زیادہ پہلے پندرہ لاکھ آپ سچی والے میں جا کے ایک بار جاؤ جنہوں نے علاج کرائے تھے وہ پیسوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں آپ ایک بار جا کے دیکھو ادھر کسی کو پیسے نہیں ملے کسی آپ فری میں علاج نہیں ہوا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کسی بھی پرائیویٹ میں لے کے جاؤ اس کا فری علاج ہوگا آپ ایک ایک چیڈنٹ جس کا ہوا کسی کا بھی اٹھو ہے آپ کسی بھی ہسپنٹ لے جا کے دکھاؤ فری میں اگر کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ سر آپ میرا ایک مطر ہے اس کا ایک چیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کے ایک فرینڈ جو ہے لے کر کے ہسپتال میں گئے ان کو تورند اس پہ کاروائی ہوئی اور پرسٹ ایڈ کر کے علاج کیا گیا باقی پیپر ڈاکومنٹیشن کر کے پرائیویٹ کی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ کی آپ کہہ رہو نا کس پرائیویٹ میں فری میں ہو رہا ہے سر گنگا رام سر کاری کی بات ہو رہی ہے ان کے سیوگوں کا کیا ہوا کہ جریوال جی آج تک محلہ کلینک میں گئے نہیں وہ کہاں جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے بینگلور محلوک میں تو محلہ کلینک کا حالت دیکھئے آپ دھام کو دیکھئے جا کے کتہ سو رہے ہیں وہاں پہ ایسا ہی ہے کہ جی نہیں سر محلہ کلینک کے ایک ایسی یوجنا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے جاتے تھے پہلے ہم جاتے تھے کسی بھی ڈاکٹر کو فیس دے کر کے علاج کراتے تھے ابھی ہم محلہ کلینک جاتے ہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں پرائیمری چیک اپ کرا کر کے ہم دوائی بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں چلو بجٹ آج بجٹ پیش ہوا ہے بجٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں بولنا کہ نہیں نہیں کہہ رہے ہیں سر اس میں بسواس کری آپ ڈاکٹر بھی نہیں آپ لوکل میں جا کے دیکھو لوکل میں دیکھو آپ تو سب کے پروپ دیو دیکھو آپ نے بولا کہ میرا ایک فرینڈ تھا اس کا ایکشنڈ ہو میں اس کا فریقر آیا لہا آپ سر کہیں بھی نہیں ہے میں دلی میں رہتا ہوں چوبیس گھنڈے یہی کناٹ پیس میں رہتا ہوں سر ایسی بات نہیں ہے آپ بسواس کرو نہیں ہے کہیں نہیں ہے چلو بات کہیں اور گھوم گئی ہے بہت لڑائی پہ گھوم گئی آپ میں آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آج بجٹ پیش ہوا ہے بجٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا نظر یہ ہے بجٹ کا بجٹ میں نے بھی زیادہ دیکھا نہیں لیکن جو کسانوں کے لیے بہت بمپر سویدہ آئی ہے فائدہ ہوا ہے کسانوں کے لیے بہت فائدہ ہوا ہے اور اس پار بولا ہے انہوں نے روزگار پہ بھی اپنا دھیان دیں گے اپنی جی پی ٹی جی پی ٹی وہ بھی بڑھانی کی کوشش کریں گے سب ملا روزگار کی بات کریں گے تو میں سرکار پہ کیسے ویسواس کیا جا جو پہلے یہ کہتی تھی کہ دو کروڑ پرتی ورس روزگار دیا جائے گا تو یہ تو ایک جملہ ہی ہوا واپس سے ہاں کرسی پہ جو انہوں نے ابھی بجٹ دیا یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو ایک گراؤنڈ لیول پہ ایمپلیمنٹیشن اس سرکار کی سب سے بڑی ناکامی رہی ہے آج دیس میں جو بجٹ آیا ہے وہ سرکار کا جو ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہے وہ کس کس مددوں کو لے کر کے جیسے آج دلی کی بات کرتے ہیں دلی ایک پورا دیس کا ایک اچھا موڈل جا رہا ہے جہاں پر اب بجٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ سکچہ کیلئے کتنا بجٹ ہے چکستہ کیلئے کتنا بجٹ ہے تو دیس میں جو عام لوگ ہیں جو اس دیس کے گریب لوگ ہیں ان کی لیے کتنا کام ہے ہم اس سرکار کا آکڑا اس سے اتے کرتے ہیں پانتو جو ورطمان کی سنٹر کی سرکار ہیں وہ سمیسا بڑے لوگوں کی سرکار کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ڈیفرینٹ ہے تو بجٹ اسی طرح سے تیار ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے جی ڈی پی تیار ہو رہا ہے آج انپرائر سٹیکچر کا مطلب یہ ہے کہ نیچے جمین پر آج آدمی کو کتنا روجگار ہے اور روجگار سے کتنا ان کا انکم ہے اس اداپ پر آج کتنی خریداری کر رہا ہے کتنا کیا کر رہا ہے آدمی اس سے تیار ہوتا ہے نہ کی کچھ نہ کی کچھ بڑے لوگوں سے کہلے تیار ہوگا کہ سوٹ بوٹ کی سرکار یا اس طرح کا جو لگجری گاڑیوں میں چل رہے ہیں ان سے کے لیے ڈی جی پی اس دیس کا نہیں آئے گا جو بجٹ آیا تو اس میں بیچار کرنا چاہیے اور سکھچا اور چکسہ کو پریارٹی میں لے کر پورے دیس میں اگر بجٹ آتا تو ہو سکتا یہ سرانی ہوتا اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ دیس میں جو لمبے سمیں سے راجنی چل لائی ہے چاہے وہ کانگریز کی سرکار ہو چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو سرکاروں کا اپنا اپنا ایک رویہ ہوتا ہے اور سرکار اپنے اپنے مائنے تے کرتی ہے اس طرح سے ہی بجٹ کے بھی الگ الگ مائنے آتے ہیں بہت بڑیہ طریقے سے دیکھتے ہیں ہمیں پورے ایک تو بی جے پی سرکار پر پورا بشواش تھا اور انہیں بہت سرانیے کام کر رہا ہے دوسرا سیتا رامن جی جو بھی بجٹ لائی ہیں بہت پرشنسلیں لائی ہیں اور سب کے فائدگی لائی ہیں کسانوں کا سوچا گیا ہے شکشہ کا سوچا گیا ہے سواست کا سوچا گیا ہے اور ہمیں جو امید تھی جنتا کی رائے کیا ہے کچھ اچھا بھی لگا کسی چیز میں کمی بھی نکالی آپ کو ایک خبر کیسی لگی اس خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ساتھی ہمارے چینل ہیڈ لائنس انڈیا کو ابھی سبسکرائب کیجئے نمشکار